موسیقی 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 نار نہیں کرتے مادے کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی مجود ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو حکومت نے ریٹ سے دیا ہوتا ہے کیا یہ گوشت اسی ریٹ سے لے رہے ہیں یا اسے کم یا زیادہ دے رہے ہیں جی ہمارے ساتھ ایک شہری مجود ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم پاک باہر عویس عویس بتائیے گا آپ جو گوشت لے رہے ہیں آپ کو حکومت کے بتائے ہوئے ریٹ کا مطابق مر رہا ہے یا زیادہ مر رہا ہے دیکھیں جی یہاں پر کوئی کسی چیز ہے کوئی پوچھنے مارا نہیں ہے ٹھیک ہے ان کے جو ریٹس ہیں وہ ان کے اپنی من معنی کے ریٹ ہوتے ہیں اب دیکھ لیں آپ جو بڑا گوشت ہے اس کا تقریباً تین سو اسی تین سو نوی یہاں پر اس کا کچھ ریٹ ہے بڑے گوشت کا تو اس کا انہوں نے لگایا ہوئا ہے پانچ سو روپے پہلے یہ ہوتا تھا کہ بکرے کا گوشت تھا اس پر ہوتا تھا چھ سو اسی روپے اس کا ریٹ لیسٹ آتی تھی تب یہ بیجتا تھا نو سو روپے ساڑھے نو سو یہاں پر گورنمنٹ نے ایک ریٹ دیا کر دیا جس پر نہ ان کو کوئی خسارہ ہو نہ جو لینے والا اس کو اب یہ سیل کر رہے ہیں ایک ہزار روپے دیکھیں ایک ہزار روپے کر دیا لیکن یہاں پر کوئی بندہ آتا ہی نہیں ہے کچھ ایک ہی نہیں کرتا یہاں پہ آگے کون کیا بیجتا ہے کون صحیح بیجتا ہے غراب بیجتا ہے ریٹ کتنا ہے کتنا نہیں ہماری ڈی سی صاحب سے اپیل ہے کوئی خدا خاصتہ ہماری فرز اور اپیل ہے ان سے کہ یہاں پر آکے ایک مرتبہ یہاں پر آکے دیکھیں یہ کیا سین ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ماتشی وال کوئی یتیموں کا شہر نہیں ہے جسے جو انہیں بتایا ہوا ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے جو مرضی اپنا ڈنڈا سوٹا چلا رہا ہے میرے بانی کریں ڈی سی صاحب یہاں پر وزٹ کریں اپنے جو ادارے انہیں ان کو یہاں پہ تھوڑا ہلائی جو لائیں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ میرے بانی جی اویس بھائی کا کہنا تھا کہ یہاں جتنے بھی ہمارے کساب بھائی ہیں انہوں کے پاس ایک تو ریٹ لسٹ جو اویزہ نہیں ہے اگر جن کے پاس ہے تو ان کے پوکٹ کے اندر ہے تو لہٰذا ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ انہوں نے جو ریٹ لسٹ جو اپنا ریٹ لگایا ہوئے ہیں یہ زیادہ کتنا زیادہ لگایا ہوئے ہیں جی کیا نام آپ کو علی رضا جی جی علی رضا بھائی آپ یہ بتائیں کہ یہ کساب بھائیوں نے ریٹ لگایا ہوئے ہیں یہ کتنا زیادہ ہے ڈی سیو صاحب کے حکم کے مطابق یہ جو بڑا اس کا انکوئی ریٹ لسٹ کے مطابق 300 اصیر پہ ریٹ ہے اور جو کہ وہ ادھر آئیں ماچی وال کا وزڈ کریں ان کسابوں کا جو عوام کا خون پسینا چوچتے ہیں ان سے ان کی جان چھڑوائیں جی جی علی رضا بھائی کا یہ کہنا ہے کہ یہ کسابوں کا جو اپنا ہی ریٹ ہے ریٹ لسٹ جو ہے ان کے پوگٹ کے اندر ہے اور یہ ایسے مطلب کہ اپنے مرضی سے سب کا پیرو سن تھانے کے حدود گاہ محمد مٹھل برزی میں رشتے کے تناسے پر جھگرے کا واقعہ پیش آیا ڈھنڈوں کا آزادہ نہ استعمال ڈھنڈی لگنے سے چار افراد شدید زخمی زخمیوں میں سائن بخش اسلم مقیم غلام جعفر بڑھ بھی شامل ہیں جن کو علاج کے لیے ٹھڑی میرواز پتال پہنچا گیا جہاں زخمیوں کا علاج جاری ہے آخری اطلاع تک واقعہ کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا بڑھ گرام سے خبر شامل کریں گے شفیلک اللہ کے مطابق خیبر پختونخواہ زلہ بڑھ گرام تحصیل علائے کے پرفضہ سہتی مقام گلی میدان میں بھی صبح حکومت کی جانب سے سیاہوں کی سہولت کے لیے کیمپنگ بورٹس نصب کیے گئے ہیں جی بلکل خیبر پختونخواہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے سیاہوں کے لیے جدید دور کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے آٹھ عدد کیمپنگ پورٹس نصب کیے ہیں جو کہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں اسی طرح کیمپنگ پورٹس کے صوبے کے مختلف سیاہتی مقامات پر سیاہوں کی سہولیات کے لیے اسی طرح کے کیمپنگ دستیاب ہیں ان کیمپنگ پورٹس میں تین چار بیٹس اور سات میں دو بیٹس پر مشتمل ہیں ان قریب گلی میدان کیمپنگ پورٹس کو بھی سیاہتوں کے لیے کھول دیا جائے گا جس سے مقامی سطح پر روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور صوبے میں ٹوریزم کی سنت کو مزید ترقی ملے گی نصب شدہ کیمپنگ پورٹس کا مقام سطح سمندر سے تقریباً 9500 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے جہاں کا موسم انچائی پر ہونے کی وجہ سے کافی تھنڈا رہتا ہے اور سردیوں کے موسم میں سیاہ برس باری سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اب رکھ کریں گے ملتان کا زلہ انتظامیہ نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا اور مخلوم رشید کے موزہ گھڑیالہ میں غیر قانونی کمرشل تعمیرات کے خلاف کاروائی بھی شروع کی کاروائی کی قیادت اسسسٹنٹ کمیشنر صدر ادنان بدرنے کی مزید بتا رہے ہیں خاور کے لیے زلہ انتظامیہ نے غیر قانونی تعمیرات کے خلاف فریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور کاروائی مخلوم رشید کے علاقے میں کی گئی غیر قانونی کمرشل تعمیرات کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہیں کاروائی کی قیادت اسسسٹنٹ کمیشنر صدر ادنان نے کی اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے کہ غیر قانونی طور پر تعمیرات کی گئی شادی خالز کمرشل بیلڈنگز مسمار کر دی جا رہی ہیں شادی خالز کی تعمیرات کے لیے تصحیل کانسل سے نقشے کی منظوری حاصل نہیں کی گئی تھی غیر قانونی طور پر تعمیرات کی گئی تمام کمرشل بیلڈنگ کے خراف کاروائی کی جائیں گی مزید ان کا کہنا تھا کہ ذلہ انتظام ملتان غیر قانونی کمرشل بیلڈنگز کے خلاف بلا تفریق گرینڈ آپریشن جو ہے وہ کر رہی ہے آج اس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور ابھی تک تین میریج ہال دو ہوتیلز اور یہ پولٹری شیڈ اس کے علاوہ جو جو بھی غیر قانونی بیلڈنگ آتی جائے گی وہ ہم ڈیمولیش کرتے جائیں گے بلا تفریق کاروائی جاری ہے اور جن جن لوگوں نے سرکاری فیصے جمع نہیں کروائیں ان کے خلاف یہ کاروائی ہے اور کسی بھی شخص کو سرکاری فیصے ہڈپ اسسٹنٹ کمیشن نے بتایا ہے کہ کسی رہیشی امارت کو نہیں گیر آیا گیا اور نہ ہی چار دواری کے تقدس کو پمال کیا گیا ہے انہوں نے واضح کہا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بلا رکعوٹ کا آپریشن جاری رہے گا کیمرہ ٹیم کے ہمرا خاورگیل روائل نیوز ملتان اور اب رکھ کرتے ہیں ڈیرکی کا ڈیرکی سیول کورٹ میں وقلہ کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم کے خلاف ڈیرکی کانسل بار کے وقلہ نے مکمل بائیکارٹ کر کے احتجاج اور سکت ناری بازی کی جی بالکل اس موقع پر ڈیرکی کی بار کے صدر جام عبدالفتہ سمیجو جنرل سیکیٹری غلام رسول مہر اور دیگر کانسل بار کے وقلہ نے مکمل بائیکارٹ کر کے ڈیرکی سیول کورٹ کے آگے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی ظلموں نے فلسطینی عوام کا قتل کیا ہے ہم ان کے ساتھیوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کریں یہ ظلم ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور اسرائیل کی گنڈا غدی کے سخت مخالف ہیں اب رکھ کریں گے پتوکی کا پتوکی میں الیکٹرانک میڈیا تحصیل پتوکی کی مجلی سے وحدت المسلمین کے زیر احتمام فلسطین میں اسرائیل کی جارہیت کے خلاف پتوکی پریس کلپ کے سامنے شدید احتجاج کیا گیا نمائندہ پتوکی امران حیدر کی رپورٹ کے مطابق پتوکی پریس کلپ ریجسٹرٹ کے سامنے فلسطین میں اسرائیلی جارہیت اور ظلم و بربریت کے خلاف پورم احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں اسرائیل کے خلاف ساتھ نارے بازی کی گئی اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے مذہبی جماعت کے رہنماؤں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے نہتے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے عالمی بلدری اور مسلم امہ کے لیڈران کاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں اقوام متحدہ اور انسان حقوقی عالمی تنظیمیں فلسطینی عوام پر ہونے والی بربریت اور مظالم کا نوٹس لیں اور اس ظلم کو فوری بند کیا جائے جوہی سے خبر شامل کریں گے منسپل کمیٹی میں کرک اور ایم سی شفیق بھٹو کے آتے ہی ڈھیر سارے مسائل پیدا ہونے لگے ہیں ایرگیشن کالونی میں معصوم بچی پاگل کتوں کا شکار بن گئی اسپتال داخل کرا دیا گیا جوہی ایرگیشن کالونی کے رہائشی محمد آمر شہانی کی بچی زویا شہانی کا گھر سے نکلتے ہی پاگل کتوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا اس بچی کو زخمی بچی کو ویکسین کیلئے ہسپتال جوہی لایا گیا زخمی بچی کی والدین نے میڈیا کو بتایا کہ جب سے نیا او ایم سی جوہی مقرر ہوا ہے تب سے پورے شہر میں مسائل پیدا ہوئے ہیں پورا شہر گندگی کا ڈھیر بن چکا گلی گلی میں کچھرے کا بڑا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے ڈھیر کی وجہ سے عوارہ پاگل کتوں نے ہر جگہ ڈھیرے جمع رکے ہیں اور ایسے واقعات پیش آتے ہیں آخر میں والدین نے مطالبہ کیا کہ بچی کا کیس جوہی او ایم سی کے خلاف کیس درچ کروا کے ہمارے ساتھ ہمیں انصاف پر آہم کیا جائے اور ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے اب خبر شامل کرتے ہیں سرگودہ کی تحصیل کورٹ مومن سے جہاں پر اسسٹنٹ کمیشنر حافظ عبدالمنان بیگ نے کرونا ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا ویکسینیشن سینٹر میں لوگوں کو سہولت کے لیے کیے گئے انتظامات کا جازل کیا گیا اسسٹنٹ کمیشنر نے ویکسینیشن کے عمل کا جازہ لینے کے ساتھ وہاں پر تائینات عملے کی حاضری صفائی سترائی اور دیگر معاملات کا بھی جائزہ لیا حافظ عبدالمنان بیگ نے کرونا ویکسینیشن سینٹر پر بہترین انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے تحصیل کورٹ مومن کی عوام ناس سے گزارش کی کہ تیس سال سے زائد عمر کے لوگ ویکسینیشن کے لیے سالم روڈ پر مینسپل کمیٹی کی امارت میں قائم کردہ ویکسینیشن سینٹر تفصیل لائیں اسسپی گوٹ کی عمر تفیل کے ہدایت پر گوٹ کی پولیس کا جواریوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن تھانہ دہر کی پولیس نے دورانے گشت خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے نرس مسلم کالونی قبرستان سے ایک ملزم کو چار لیٹر شراب اور نکت رکم سمیت گرفتار کر لیا گرفتار ملزم مقادم حسین غلام عباس خرل سکنا مسلم کالونی ڈھرکی کا رہنے والا ہے پولیس گرفتار ملزم کو تھانے لے آئی اور اس کے خلاف منشیات حدود آرڈیننس کے تحت مقدمہ بھی ترچ کیا اب خبروں میں شامل کریں گے لاہور سے خبر کے خبر شامل کریں گے لاہور سے تھانہ گرین ٹاؤن کا سب انسپیکٹر یاکوب اور سپاہی فیصل کی جانت سے شمی مختر نام خاتون پر شدید تشدد کیا گیا اور متاثرہ خاتون کا سی سی پی او سے انصاف کی اپیل مزید جانتے ہیں نوید کمر کی اس رپورٹ میں سی سی پیو حفظ کے باہر جہاں پہ گرین ٹاؤن کی ایک خواتین کے ساتھ گرین ٹاؤن تھانے کے سب انسپیکٹر یاکوب اور کانسیبل فیصل جٹ نے کچھ دن پہلے باتمیز کی تھی آج وہ عورت سی سی پیو کے ادحاظ دینے کے لیے آئی ہیں جو کہ انہوں نے سی سی پیو ادحاظ دے دیا آئی ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کیا جی کیا واقعہ آپ کے ساتھ دیکھتے ہیں جی میں میاں چوک سے افتاری کے بعد آٹھ پونے آٹھ بجے کے بعد دو خواتین میاں چوک سے افتاری کر کے ہم اپنے گرین ٹاؤن آ رہی تھی گھار اپنے تو رستے میں یہ گرین ٹاؤن پہ فیصل نام جٹ لڑکا ہے جو گرین ٹاؤن تھانے کا محافظ ہے ان کے ساتھ بائیک پہ تین اور محافظ تھے چار فرق تھے یہ اس نے باتمیزی کی گزرے گزرے اس کا ہاتھ لگا میں نے آگے جا کے اسے پوچھا کہ بچے یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ آگے سے نہ باتمیزی کرنے لگا میں نے کہا کہ میں آپ کی ماں بہن ہوں مگر اسی بات پہ بیعث ہونی شروع ہو گئی اس کے بعد ساری عوام ادھر کٹھی ہو گئی مگر اس بچے نے سوری تاکھ نہیں کی اور راگے سے مجھے تڑیاں لگاتا رہا پھر اس نے بلایا ہے اپنا کوئی وہ یکوب ایسائی ہیں ان کو فون کر کے بلایا جبکہ وہ بابا جی آئے ہیں مگر انہوں نے بھی کوئی اچھی بات نہیں کیا عوام ادھر ساری موجود تھی وہ کہتے ہیں لگے بی بی انہوں پکڑو انہوں ڈالے چھ بٹھاؤ انہوں تھانے لے چلو ہوتے جا کے بی بی تھانے آجا میں انہوں نے تھانے بھی چلی جاتی ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے گالی جلو چوئی بات تمیزی ہوئی صاحب محلے والوں نے دیکھا ادھر پھر انہوں ایس ایچو صاحب صغیر وہ بچہ ہے وہ آ گیا ایس ایچو آئے ہیں انہوں نے مجھے یقیندہ نہیں کروائی ہے میرے سر پہ ہاتھ رکھا مجھے کہا میری بین آپ کو انصاف ملے گا تو آپ صبح اپلیکیشن دے ہیں اپنی تھانے انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ انصاف ہوگا مگر انصاف یہ ہوا ہے میں گرینڈون تھانے گئی ہوں میں اپنی اپلیکیشن دے آئی ہوں مگر ابھی تک مجھے وہاں سے کوئی رسپونس نہیں ملا میری کوئی ادھر سے سنائی نہیں ہوئی آج میں سی سی پیو لاہور کے پاس اپنی اپلیکیشن لے کے آئی ہوں کیا ایسے محافظ ہیں جو اپنی ماں و بہنوں کی عزت کرنا نہیں جانتے وردی کس لیے یہ پہنتے ہیں اپنے جسم پر ان کو وردی سوٹ نہیں کرتی ہے میری وزیراعلا پنجاب سے اور سی سی پیو لاہور سے اور ڈی آئی جی لاہور سے میری اپیل ہے درخواست ہے میری میں اپنے بھائیوں سے اپنے انصاف مانگتی ہوں کہ ایسے بچوں کو جو ہے سزا دی جائے انہیں نصیت کروائی جائے کہ وردی جسم پر پہنتے ہیں تو اپنے وطن کے لیے اپنی ماں و بہنوں کے لیے پہنتے ہیں تو میرے صاف انصاف ہونا چاہیے مختر عورت کا کہنا تھا کہ مجھے سی سی پیو لاہور غلام امور ڈوگر اور ڈی آئی جی اپریشن ساجے کیانی سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جل سے جل انصاف دیا جائے کیمرامین حافظ شہید کے ساتھ نوید کمریل یوز لہور لکی مروت گرستہ روز چشمہ جھیل میاں والی میں کشتی ڈوبنے کے حافظے میں وفات پانے والے دونوں جوان عرفان اللہ اور حافظ نورسلم کی نماز جنازہ لکی سی ٹی کبیر پارک میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ڈی پیو لکی مروت عمران خان سمیت سماجی شخصیات اور مائدین علاقہ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ڈی پیو لکی مروت نے مقتولین کے غمزدہ خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تازیت کیا فاتح خوانی کی اور مقتولین کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعائے خیر کی حسین آباد پولیس کی کاروائی میں آئیس اور چرس کا سپلائر گرفتار ہو گیا مقدمہ بھی درج کیا گیا ایس ایس پی ہیدر آباد عبدالسلام شیخ کے اکمات کی روشنی میں حسین آباد پولیس کی منشیات فروشوں اور دیگر جرائم میں ملوث ملزمان کے خلاف کاروائیوں کا سلسلہ جاری ہے جی ہاں تھانا حسین آباد ایس ایچو سب انسپیکٹر آگاہ اصد پتھان کی ایس ای پی امجد حسین چانڈیو اور دیگر سٹاف کے ہمراہ کارروائی دورانے پیٹرولنگ مقفی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے بچا بند مہران پارک کے قریب سے منشیات فروش یوسف بل سلطان جاموٹ کو منشیات فروشی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کا لیا گیا جبکہ ملزم کے دیگر ساتھی بنا مونٹی آیاز شیخ اور نومی عباسی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے گرفتار اور مفرور ملزمان کے قبضہ سے دو کلو چرس اور اٹھالیس گرام آئیس برامت ہوئی ملزمان کے خلاف تھانہ حسین آباد میں ناکوٹرکس ایکٹ کے تحت موقع دمہ درس کر لیا گیا خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے جہاں تھانہ بٹالا کلونی کے ایریا دستگیر پرامے باہ سرفرات کا بیوہ خاتون کے گھر گزشتہ روز صبح تین بجے دھاوہ بول دیا چار دیواری کا تقبض پامال کرتے ہوئے زبردستی گھر میں گز کر توڑ پور کی میری جوان بیٹیوں سے ہاتھ ہپائے کی اور میرے بیٹی کو مارتے رہے مزید جانتے ہیں نادر سندو کی اس ریپورٹ میں لوگانا کام کرتے ہیں اپنے بچیاں پالن گئے ہیں مار دے مار دے زوڑے ہیں دور کے آکے میرے بچے انہوں پکڑیا مار دے اور کھیچے دیا انہیں پلیس میں کوئی اثر نہیں لیا میرا بچہ باہر کاڑے کے لائے آیا انہیں کوئی بندہ نے انساہف نہیں ہویا ناراضی نہیں ہوئی انہوں نے کوئی بندہ نہیں نہیں آئے گیا میرا بچہ پلی آگیا میں کھڑیا کوئی بندہ میں لے گانے سانے نہ آگیا انہیں میرے بچے ان چھڑایا گے سنے دو سو آج میزی دو سو تو میزی آیا جی انہیں لال لگے سی کے پیٹی ٹھوڑے لفاث کرنے سی کے برداش میں سی انہیں ہی بچہ اوپر جڑا ہے ہی کوئی میرا بچہ انہیں ظلم کی تینا نہیں راتی ساڑے نہ تینا مجھے کیوں گئے شکریہ حضی جی کہنا میں حضیر علیہ پنجاب آئی جی پنجاب سی پیو آرکی سے پیل کرتی ہے ان کے خلاف مطابق درج کر کے لئے بچے کو رہا متاثرہ بیواختوں نے سی پیو فیصل آباد اور ایس اچو تھانا بٹالہ کلونی سفیان پوٹر سے اپیل کی ہے کہ اسے انصاف دلائے جائے وہ اپنی جوان بچیوں کو لے کر دربدر نہیں پیٹ سکتی کیمیرامین رانہ علیہ السلام کے ساتھ اب خبر شامل کریں گے کمبر شہداد کورٹ سے پکھو پولیس نے صحافی کی موٹر سائیکل پر کارروائی کر دی صحافیوں کا احتجاج ایس اچو کو ہٹانے کا مطالبہ بھی کیا جی ہاں پکھو میں کچھ دن پہلے کار اور موٹر سائیکل میں ٹکر ہوئی جس میں صحافی کا بتیجہ زخمی ہو گیا پولیس نے کار اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا بعد میں رشوت لے کر آزاد کر دیا اور صحافی کی موٹر سائیکل پر کارروائی کر دی صحافیوں میں گھم و غصے کی لہر ایس اچو اور ہیڈ مہرر کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے ملک بر کی طرح شہر کورٹ میں بھی پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے انچارٹ چوکی شہر کورٹ سٹی ملک لیاقت علی خوکر نے پتنگ فروخت کرنے والے افراد کو سینکڑوں پتنگوں سمیت گرفتار کیا اس موقع پر انچارٹ چوکی شہر کورٹ سٹی لیاقت علی کا کہنا ہے کہ پتنگ باز یہ خونی کھیل ہے جس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی ہر شخص اپنے گھر پر نگرانی رکھے بے شک آپ کے گھر کی چھت پر کوئی اور پتنگ اڑا رہا ہو تو پتنگ باز سمیت گھر کے مالک کے خلاف کارروائی کی جائے گی منچناباد تھانا گھمنپور کے قریب مسلح افراد نے اڈکیٹی کی کوشش کی اور شہری شہزاد سعید جوہیہ کو گولی مار دی لوہار کا پیٹرولنگ پولیس ٹیم بشمول عثمان رانہ ای ایس آئی نے انچارج وقاس علیم کی سربراہی میں بروقت کارروائی کی جی ہاں پولیس کی ملزمان سے مضاحمت کے نتیزہ میں ڈاکو اپنی کار ٹیوٹا جی ایل آئی چھوڑ کر قریبی گاؤں میں فرار ہو گئے پیٹرولنگ پولیس نے متعلقہ پولیس کو فوراً اطلاع کی پیٹرولنگ پولیس نے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے پیشہ ورانہ طریقے سے ڈاکوں کا تواقب جاری کیا اور بروقت پیٹرولنگ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کو لٹنے سے بچا لیا محمد خان ایڈوکیٹ کے دفتر میں ناملوم افراد نے اسلحہ کے زور پر دن دھاڑے قبضہ کر لیا پولیس کی بھاری نفری نے دھو گھنٹے کی جد و جہد کے بعد ملزمان کو گرفتار کر لیا بیہاری کالونی بکھر میں واقعہ ملک محمد خان ایڈوکیٹ کے دفتر پر ناملوم خواتین اور مرد میں اسلحہ کے زور پر قبضہ کر لیا معلوم ہونے پر پولیس کو اطلاع دی گئی دو گھنٹے کی کارروائی کے بعد پولیس نے سخت مضاہمت کے بعد دروازہ توڑ کر ملزمان کو گرفتار کیا تاہم دو ملزمان پرار ہونے میں کامیاب ہو گئے بکھر شہر میں جائدات پر قبضے کے کیس دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے پاک پتن کے نواہی قصبہ جمن شاہ چک نمبر اکتیس میں دو گروپوں میں جھکڑا اندھا دن فائرنگ گی پیش آئی دو افراد جانبھا کھو گئے اور چھے افراد زخمی ہوئے مزید تفصیل سے اگاہ کریں گے نمائندہ روائل نیوز یاسر علی کمبو جی بلوپی پاک پتن کی تحصیل آریف والاکہ نواہی قصبہ جمن شاہ اکتیس کے بھی میں گھر برادری اور پڑیار برادری کے ماہ بین خادر نیر کے قریب پیش آیا جگرے میں دونوں گروپوں نے اندھا دن فائرنگ شروع کر دی اور فائرنگ سے دو افراد موقع پر ہی جا بھک اور چھے افراد شدید زخمی ہوئے زخمی افراد کو صاحبہ ریفل کر دیا گیا تھا اور زخمی ہونے والوں میں ایک خاتون بشیرہ بی بی بھی شامل تھی جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئی اور ناشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر حسپال آریف والا منتقل کر دیا گیا کیامرہ ٹیم کے ساتھ یاسر علی کمبو اور آئل نیوز جسٹک پاک پتن شیخ اپرا میں خون سفید ہو گیا فاروق آباد تھانا سٹی کے علاقے نوکھر نیو بٹر روڈ پر ایک اکر زمین کے تناسے پر بڑے بھائی رانہ ندیم نے ہمراہ ساتھیوں دو چھوٹے بھائیوں رانہ وسیم اور رانہ نسیم پر فائرنگ کر دی جی بالکل خون سفید ہو گیا نتیجے میں ایک بھائی نے رانہ نسیم موقع پر ہی جانبہک ہو گیا جبکہ دوسرا بھائی رانہ وسیم سیریس حالت میں ڈی ایچ کیو شیخ اپرا میں منتقل کیا گیا جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبہک ہو گیا پولیس کی بھاری نفری ڈی ایس پی صدر سرکل سی ایچ شیخ اپرا ایچ چوتھانا اور سیٹی فاروق آباد ایسے چوتھانا صدر فاروق آباد جائے وقوع پر موجود ہیں اور تک تیش جاری رکھے ہوئے ہیں اب خبر شامل کریں گے شجابات سے پولیس تھانا سیٹی شجابات نے منشیات فروشوں کے گرد گھیرات تنگ کر کے ہزار لیٹر سے زائد شراب برامت کر کے ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف ایپ آئی آر بھی درچ کی جی ہاں شجابات پولیس سیٹی تھانا نے منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے ہزار لیٹر سے زائد کشیدہ شراب بھٹی سمیت قبضے میں لے لی اید آتے ہی شراب دینڈروں کا کاروبار سر چڑھ کر بول رہا ہے ایسے چوتھانا سیٹی نے باقی عملہ کے ساتھ آپریشن کرتے ہوئے شراب کے ساتھ ملزمان گرفتار کر لیے ان کے خلاف ایپ آئی آر درچ کر لی گئی ایسے چوتھانا سیٹی نے میڈیا سے کبیر والا سے خبر شامل کریں گے کبیر والا محترمان نیدہ نصرین ملک میمبر اسٹرینڈنگ کمیٹی کبیر والا جو کہ نایاب تنظیم کی صدر ہیں وزٹ پیکسینیشن سینٹر اور اس کا دورہ کیا سوشل ویلفر دپارٹمنٹ کی طرف سے دی گئی ہدایت پر کرونا کے خلاف چنگ میں زلہ اور تحصیل انتظامیہ کے ساتھ سماجی تنظیمیں بھی میدان میں آگئی ہیں سماجی خدمات میں انیس ڈی او اورگنائزیشن کا کردار مثالی ہے اس موقع پر تحصیل آفیسر محمد عمر خان ناصر کمال اور سٹرنگ کمیٹی میمبر نیشنل نیدہ نصرین ملک نے شہریوں کو آگاہی فراہم کی اور چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین ضرور لگوائیں پمپلٹ اور ماس تقسیم کیے آخر میں اہم پیغام دیا کہ موجودہ صورتحال ہمیں مسائل سے دو چار کر سکتی ہے اسی لیے ایت تاطلات پر شہری اپنے گھروں میں رہیں تمام شہری لوگ ڈاؤن پر عمل کو یقینی بنائیں خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کریں گے احمد پورش شرکیہ سے کہ جہاں پر جناہ کلونی کے لیے بجلی کا دس لاکھ کا منصوبہ دیکھ کر اندھیرے کو روشنیوں میں بدل دیا گیا ہر گھر اور گاؤں گاؤں بجلیوں کی روشنیوں سے اجالہ کریں گے تمام علاقے کی محرومیوں کا اضالہ کرنا میری اولین ترجیح ہے جی ہاں ان خیالات کا اعزاد پاکستان تیرے کے انصاف قومی اسمبلی کے ممبر ایمین مختوم سید سمیل حسن گلانی سے احمد پورش شرکیہ جناہ کلونی کے مقین چیف آف سلمان خیل کے سربراہ خان میر خان کامرانی کے پوتے جنت خان شیرگل خان خان محمد خان کامرانی نے ملاقات کی اور کہا کہ آج کے دزی دور میں ہمارا علاقہ جناہ کلونی بجلی سے محروم ہے جس پر ایمین مختوم سید سمیل حسن گلانی نے جنت خان کامرانی کی درخواست پر جناہ کلونی کے لیے دس لاکھ کا فرنٹ جاری کر دیا اس طرح مختوم سید سمیل حسن گلانی نے کہا کہ ہر گھر گاؤں گاؤں میں بجلی کی روشنیوں سے اجالہ کریں گے علاقے کی تمام محرومیوں کا اضالہ کرنا میری اولین ترجیح ہے شیخ اپرا میں نواز لیگ کی رحمہ مریم نواز مریم اورنگزیب کی میاں ہاؤس شیخ اپرا آمد انہوں نے کہا کہ میاں جاوید لطیف کی ثابت قدمی اور وفاداری نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں مریم اورنگزیب کی آمد ہوئی گرفتار شدال لیگی اہمین نے میاں جاوید لطیف کی وعدہ اور اہل خانہ سے ملاقات کے بعد مریم اورنگزیب نے فریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو دو مرتبہ جیل کی عذیتیں دی گئیں مگر ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن بھی ثابت نہیں کر پائے انہوں نے کہا کہ نواز لیگ کے دور میں عوامی منصوبوں پر خرب و روپے خرچ کیے مگر ایک پیسے کی کرپشن نہیں ہوئی مگر رنگ روڈ میں اب ایک پیسہ لگائے بغیر ہی پچیس ارب روپے کا ڈاکہ مارا گیا انہوں نے کہا کہ میں میاں شہباز شریف کا پیغام دینے کی خاطر میاں جاوید لطیف کی والدہ محترمہ سے ملنے آئی ہوں اب وہ وقت قریب آ گیا ہے جب عوام کا ہاتھ اور حکمرانوں کے گربان تک پہنچ جائے گا میاں جاوید لطیف ایمینے کی خلاف کرپشن ثابت نہ ہونے پر منصوبے کے تحت قداری کا مقدمہ بنایا گیا خانپور میں مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کے زیر احتمام فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف ریلی نکالی گئی ریلی درخواستی چوک سے شروع ہو کر پریس کلاب میں اختتام پرزیر ہوئی ریلی کے قیادت سردار تنویر بلوچ سلمان نواز چودری عزیز الرحمان درخواستی نے کی ریلی کے شرکہ نے اسرائیل کا ایک علاج الجہاد اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے فلک شگافت نعرے لگائے ریلی سے خطاب کرتے ہیں کہ دوران مقررین نے کہا کہ اسرائیل نے فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے ہیں یہ سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے نہتے مسلمانوں کا قتل عام کر کے اسرائیل بربریت کی ہر حد پار کر چکا ہے مقررین کے کہا کہ مظلوم فلسطینیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے پوری قوم ان کے ساتھ ہے سرگودہ میں اسرائیلی جارہیت اور فلسطینیوں کے قتل عام کے خلاف شہریوں نے شدید احتجاج کیا اور سڑک پر اسرائیلی مخالف نعرے بھی تحریر کر دیئے اسرائیل کی طرف سے بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام بالخصوص بچوں اور خواتین کی شہادات کے خلاف بشیر کالونی میں رہائشیوں نے احتجاج کیا اور اسرائیلی جارہیت کی شدید مضمت کی مظاہرین نے سڑک پر اسرائیل کے خلاف نعرے بازی بھی کی فلک شگاف نعرے لگائے شرکا نے قوام متحدہ کے کردار کو بھی تنقیق کا نشانہ بنایا شرکا نے کہا کہ قوام متحدہ کو اس سارے عمل میں اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہیے بے گناہ نے حد مسلمانوں کے قتل عام کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے افسوسنا قبر سے آپ کو اگہا کرتے چلیں کہ گھریلو تناسے پر مہکے والوں کاسسرالیوں کے گھر پر دھاوا دیوار توڑ کر گھر میں داخل ہو گئے خاتون خانہ سمیت اہل خانہ پر تشدد کیا بالوں سے پکڑ کر سہن میں گھسیٹے رہے کپڑے پھار ڈھالے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیں متاثرہ خاندان کا احتجاز اور کاروائی کا مطالبہ بھی کیا نواہی بستی حسین آباد کے رہائشی نظیر احمد ماتشی کے بیٹے شان کی شادی ہمسائے میں رہائش پذیر بشیر احمد کی بیٹی حسینہ مائے سے ہوئی مگر گھریلو جگڑوں کے باعث گزشتہ روز حسینہ مائے سسرالیوں سے جگڑ کر میکے چلی آئی گزشتہ روز حسینہ مائے کے بھائی عمرہیات محمد عمران، محمد آمیر، بشیر احمد، دیگر ساتھیوں محمد صفتر، اسکر، حق نواز، ڈنڈوں، سوٹوں، کلہاریوں سے مسلحہ گھر کی دیواری، چار دیواری توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے سمندری میں ڈاکو بے لگام ہو گئے دن دہارے مبینہ ڈکیتی کی واردات سی سی ٹی وی فوٹیج روائل نیوز کو محصول ہو گئی ہے سمندری تھانا سٹی کے علاقے میں مبینہ ڈکیتی کی واردات پولیس ذرائع دو نامعلوم مسلح ڈاکو ملک آئل سپلیلہ سے مبینہ چالیس ہزار لے اڑے ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج میڈیا کو محصول ہو گئی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مبینہ ڈاکو دور دھرا سے نکدی آئے اور نکدی نکال کر فرار ہو گئے اور جبکہ پولیس کی جانب سے نامعلوم ڈاکو کی تلاش کلحال جاری ہے سیول اسپتال میں سرکاری دوائیں سریعام فروخت ہونے لگی ڈسپینسر سی ڈیوٹی کرنے والے اتائی ڈاکٹر فضل شاہ نے اپنے کلینٹ چنانے لگا اور دوائیاں جبار ارائی نام کے میڈیکل سٹور کو پہنچاتا ہے جو کہ اس کو فروخت کرتا ہے جس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ٹی وی ریپورٹر کے سامنے اتائی ڈاکٹر اور میڈیکل سٹور والے نے احتراف کرتے ہوئے بتایا کہ ہم کو سرکاری اسپتال سے نورٹ فور سیل کی سٹیمپ والے ہی لے کر آتے ہیں جس کو ہم پرائیویٹ سیل کرتے ہیں اس میں صاف ظاہر ہے کہ سیول اسپتال ٹنڈو الائیار کا عاملہ سیدھا سیدھا ملوئے سے ڈی ایچو اور ایم ایس ٹنڈو الائیار کی ناک کے نیچے یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے ڈی سی ٹنڈو الائیار اور وزیر سہت نورسلیں شیخ اپورا کے لاکے خان کا ڈھوگرا میں تین روز قبل کار نہر میں گر گئی جانبھا کفراد کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے ڈیپٹی کمیشنر محمد اسکر جویا اور ڈی پیو غلام مبشر میکن ان کے گھر پہنچے ہیں سانے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرہومین کے اس سالے سواب کے لیے فاتحہ خانی بھی کی ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی پیو نے حادثے کے باعت متاثر ہونے والے پل کی مرامت کا کام کا بھی جائزہ لیا اور کام جلد مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی ڈیپٹی کمیشنر محمد اسکر جویا اور ڈی پیو غلام مبشر میکن کا کہنا ہے کہ علمناک حادثے میں گیارہ افراد جام بھگوئے حکومت پنجاب اور ذلعی انتظامیہ ورسہ کے غم میں برابر کیس شریک ہیں اللہ مرہومین کو جنت افردوس میں عالی سیالہ مقامتہ فرمائے اب آپ کو اپ ڈیٹ کرنے ہیں کبیر والا سے کہ جہاں پر ڈیپٹی کمیشنر خانی وال آغا زہیر عباس شیرازی صاحب کی ہدایات پر پرائز کنٹرول میجسٹریٹ تحصیل کبیر والا محمد عمر نے ککر ہٹا اور نواز شہر میں چکن سبزیاں اور کریانے اشیاء خردو نوش کی قیمتوں کا معاینہ کیا مزید جانتے ہیں سلیم اللہ کی اس ریپورٹ میں کہ ایسو پیس کے خلاف ورزی کرنے والے ہوتل مالکان اور زیادہ منافع وصول کرنے والے دکانداروں کو جرمانے کیے گئے مختلف اشیاء خردوش کی سرکاری لسٹ کو نمائی جگہ پر لگانے کی سختی سے ہدایت دی گئی کرونا ویرس سے بچاؤ کے لیے ایسو پیس کے متعلق بھی دکانداروں کو سختی سے عمل درامت کرنے کا کہا گیا راہ چلتی لڑکیوں کی ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر وائرل کرنے والا نوجوان پولیس کے حد سے چڑ گیا سرگودہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ تھانا فیکٹری ایریا پولیس نے شیخ علی نامی نوجوان کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا شیخ علی نے چند روز قبل گلی سے گزرنے والی لڑکیوں کی ٹک ٹاک پر ویڈیو بنا کر ڈال دی تھی شیخ علی نے ویڈیو وائرل کی جس پر عوام الناس کی طرف سے اسے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا شیخ علی اس سے قبل بھی خواتین کو مختلف طریقوں سے حراسہ کرنے میں ملوث ہے بہن اور بیٹیوں کو تحفظ دینا ہماری اولین ذمہ داری ہے کسی شخص کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے چمنڈا کے نواحی علاقہ پنڈی بھاگوں میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا گیا سابق ممبر بار اسیسیشن پسرور خالد محمود الوی ایڈوکیٹ مرہوم کے صاحبزادی اور عاطف الوی کی بتیجی دکٹر فاطمہ خالد الوی نے موزے پنڈی بھاگوں میں فری آئی کیمپ کا انعقاد کیا دکٹر فاطمہ خالد الوی نے ایک سو سے زائد مریضوں کے آنکھوں کا معینہ کیا اور انہیں مفت عدویات دیں جس پر اہلِ علاقہ نے ان سے اظہاری تشکر کیا اور ان کے والد خالد محمود الوی ایڈوکیٹ مرہوم کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی لوترہ سے خبر شامل کریں گے ایسے چوتھانا گیلے وال زبیر انجم کی دبند کا روائی نمائندہ روائل نیوز علی رضا سے خصوصی گفتگو گھڑتے ہوئے کہا کہ اب کوئی مجرم قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکے گا میں چھ ماہ قبل اسلحے کے زور پر فیملی کو لوٹنے والے دو ڈاکوں کو گرفتار کیا ملزمان نادر اور اگر نے گیارہ دسمبر دو ہزار بیس کو ملتان کی فیملی سے زیورات اور نقضی لوٹی تھی ملزمان نے فروری دو ہزار اکیس میں شورا منڈی کے سیلزمنٹ سے بھی موٹر سائیکل چھینہ تھا اب کوٹ ادو کا رف کریں گے مہنگائی کی وجہ سے غریبوں کا جینا محال ہو گیا غریبوں نے عید کیسے گزاری ہے جانتے ہیں سابق صبح وزیر جیل کانا چار ملک احمد یار ہنجرا کی زبانی ان کے ساتھ ہمارے نمائندہ ازر امین موجود ہیں جی ازر آگاہ کیجئے گا ان کا کیا کہنا ہے ہاں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں ہنجرا ہاؤس دائرہ دین پناہ کوٹہ دو میں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق صبح وزیر جیل کانا جات ملک احمد یار ہنجرا صاحبہ ہیں ہمارے سے بات کرتے ہیں یہ سارا بتائیے گا مہنگائی وروج پر ہے اشیاء خرد و نوشت جو ہیں وہ غریب کی پہنچ سے دور جا چکی ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں عوض بلہ ملشتہ ہنجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک علیان کوٹہ دو کو میری طرف سے عید مبارک اور پورے پاکستان کو میری طرف سے عید مبارک لیکن جو حالات چل رہے ہیں اس میں غریب کی تو عید ہو نہیں سکی بلکہ صفیت پوش کی بھی میں کوئی عید نہیں ہو سکی اتنی مہنگائی ہے اس وقت مہنگائی نے کمر توڑ دیا اور سونے پہ سواگا یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس وقت کی مجودہ گورنمنٹ اس نے کچھ سوچا نہیں ہے نہ وہ غریب کے بارے میں سوچ رہے ہیں نہ وہ مہنگائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اشیاء خورد و نوش کی جو قیمتی ہیں وہ دن بدن اسمان پر چڑتی جا رہی ہیں اور غریب غریب سے تر ہوتا جا رہا ہے اور کچھ مافیاں ہیں جن کو یہ خود پال رہے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے وہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور ہمارا جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور حالات فاکو تک پہنچ چکے ہیں میری اہلیان اقتدار سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی کریں وہ اپنے جو محل ہے وہاں سے باہر نکلیں اور عوام کو دیکھیں وہ پاکستان کی سڑکوں پر رلتی عوام کو دیکھیں کہ ان کے کیا حالات ہیں مہنگائی کی وجہ سے غریب اگر بیمار ہے تو وہ دوئی نہیں خرید سکتا گھر میں راشن نہیں ہے کچھ کھا پی نہیں سکتے اور حالات فاکو تک آ چکے ہیں باقی جو اگر یہ وائرس کسی غریب کو یا انسان کو مارے نہ مارے تو پاکستان میں غربت عوام کو مار رہی ہے اجھا سر گندم کی قیمت اٹھارہ سو روپے ہے اور جو گنے کی قیمت ہے وہ بھی اس دفعہ مناسب تھی تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر زیرات کی اگری کلچر کے سسٹم کو دیکھا جائے تو حکومت جو اس کے لئے کاشتکار کے لئے کچھ سوچ رہی ہے کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا بلکل نہیں سوچ رہی کاشتکار کے لئے کاشتکار کو کچھ بھی نہیں ملا اس دفعہ بھی میڈل مین سارا کچھ پیسہ کما کے لے گئے ہیں پھر میں وہ کہوں گا مافیا کی حکومت ہے اور مافیا کو ہی سپورٹ کر رہی ہے آپ کہہ رہے تھے کہ گندم کی قیمت اٹھارہ سو ہے گندم کی قیمت جب تیرہ سو تھی اس وقت یوریا جو ہے وہ بارہ سو تھی اور آج یوریا جو ہے وہ پچیس سو ہے گندم کی قیمت جب تیرہ سو تھی اس وقت ڈی اے پی جو ہے وہ چوبیس سو تھی اور آج وہ پچپن سو ہے اور اگر آپ دیکھیں تو بجلی کے نرخ جو ہیں جو زرائی ٹیویل ہے وہ پانچ روپے فیج یونٹ پچھلی گورمنٹ دے رہی تھی تو آج چوبیس روپے فیج یونٹ پچھلی گورمنٹ دے رہی ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کسان خوشحالہ یا کسان کے لئے یہ کچھ کر رہے ہیں انہوں نے کسی کی طبقے کے لئے کچھ نہیں سوچا انہوں نے صرف اپنے لئے سوچا ہے اور یہ آئے ہیں یہ کھائے پیے اور آرینش کریں گے اور چلے جائیں گے ان کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے ان کے کوئی مقاصد نہیں ہے ان کا مقصد صرف پاکستان میں اپنی حکومت کرنا اقتدار پر قابض ہونا تھا جو انہوں نے کر لیا ہے عوام کے لئے نہ انہوں نے کچھ سوچا اور نہ یہ کچھ کریں گے یہاں سابق سبائی وزیر ملک احمد ہنجرہ صاحب کو یہ بتانا ہے کہ گورنمنٹ بغیر پالیسیوں کے سسٹم کو چلا رہی ہے نہ انہوں نے مہنگائی پر کنٹرول انہوں نے کیا ہے نہ ہی ان کی کسی قسم کی پالیسی نظر آ رہی ہے جس میں غریبوں کے لئے انہوں نے کوئی سسٹم بنایا ہو ان کو فائدہ پہنچانے کا نہ ہی زراعت کے میدان میں نہ ہی کسی اور میدان میں انہوں نے اپنی گرپ دکھائی ہے پتوکی کنزل ایمان سکول اقبال کیمپس میں پاکستان سنوی تحریک تحصیل پتوکی کی قیادت کی جانب سے کارکنان کو اید ملن پارٹی دی گئی جس میں صبحی صدر ڈاکٹر شاہد حسین قادری نے خصوصی شرکت کی اور زلیہ صبحی قیادت نے فلسطین پر ہونے والے مسالم کی مضمت کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف قرارداد پیش کی کنزل ایمان سکول اقبال کیمپس رکنپورا میں پاکستان سنوی تحریک کی تحصیل قیادت کی جانب سے کارکنان کو اید ملن پارٹی دی گئی جس میں صبحی صدر پنجاب ڈاکٹر شاہد حسین قادری نے خصوصی شرکت کی اور کارکنان سے خطاب بھی کیا پاکستان سنوی تحریک زلہ قصور کی قیادت اور صبحی رہنما کی موجود کی میں فلسطین پر ڈھائے جانے والے مظالم پر اسرائیل کے خلاف مضمتی قرارداد بھی دی گئی اور اس موقع پر ان کا کہنا تھا آج انسانی حقوق کے دعوے دار انٹرنیشنل ادارے کہاں پر ہیں وہ اپنی آنکھیں بند کرے ہوئے کیوں ہیں آخر کیوں نہیں کھولتے اور فلسطین سمیت تمام مسلم ممالک پر ہونے والے مظالم فل فور بند کروائے جانے چاہیے گوٹ سنجر ملہ نصیم نگر کی حدود میں بچی سے زیادتی کے واقعے پر ایس پی حیدراباد عبدالسلام شیخ صاحب نے پوری نوٹس لیتی ہوئے اس واقعے میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دیا جی ہاں ایس ایس پی حیدراباد کے حکم پر عمل درامت کرتے ہوئے انچارز نصیم نگر سید فیض علی شاہ نے اس واقعے میں ملوث مرکزی ملزم اسلم سلنگی کو گرفتار کر کے ایف آئی آر درش کر لی ہے جبکہ بچی کو میڈیکل چیک اپ کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے جلال پور پیر والا میں موٹر وے ایم فائی پر ٹرک اور بس میں خوفناکت سادن دو افراد جانبھاک اور گیارہ سے زائد زخمی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹیم اور موٹر وے پولیس نے حادثے میں جانبھاک افراد اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈ پارٹر اسپطال منتقل کر دیا اسپطال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی جلال پور پیر والا میں موٹر وے ایم فائی پر پول نمبر سات سو اٹھارہ کرم علی والا کے قریب کراچی سے خیبر پاکتون فا جانے والی نیجی کمپنی کی تیز ربطار بس ٹرک میں جا لگی جس کے نتیجے میں ڈرائیور سمیت دو افراد موکے پر ہی جانبھاک ہو گئے اور گیارہ سے زائد افراد زخمی ہوئے حادثے کی اطلاع ملتے ہی ڈی ایس پی موٹر وے پیسل فراد موٹر وے پولیس اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے موکے پر پہنچ کر امدادی سرگرمیاں شروع کی اور جبکہ مقامی افراد کی بڑی تعداد نے موکے پر پہنچ کر امدادی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا زخمیوں اور حادثے میں جانبھاک افراد کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال جلالپور پیر والا میں منتقل کیا گیا ہسپتال میں مکمل طور پر ایمجنسی نافذ کی گئی حادثے میں جانبھاک ڈرائیور عبدالحق اور مسافر محمد سیفل کا تعلق کے پی کے علاقے جنڈ سے بتایا گیا ہے دوسری طرف موٹر وی پولیس کے عالی حکام بھی موقع پر پہنچ گئے اور حادثی کی تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کیا ٹی وی میڈیا پریس کلپ تانلیہ والا کے نو منتقل بوری کو مرکزی آفس میں سیاسی وکلا برادری اور سماجی شخصیات کی طرف سے مبارک بات پیش کی گئی اور ٹیم کی حوصہ افضائی کے لیے پھولوں کی پتیاں بھی نچھاور کی گئیں جی ہاں تفصیلات کے مطابق سردار وقاس بلوچ ایڈوکیٹ خالد بلوچ کی جانب سے ٹی وی میڈیا پریس کلپ کی نو منتقل باڈی کو مبارک بات پیش کی اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں ٹی وی میڈیا پریس کلپ کی مصبت صحافت اور ورکنگ ٹیم کی کارکردگی کو سراہا گیا اس موقع پر ٹی وی میڈیا پریس کلپ کے صدر محمد بکار حسین سردار وقاس خان بلوچ ایڈوکیٹ اور خالد بلوچ کی طرف سے بے پناہ محبت پر ان کا شکریہ ادا کیا پاک پتن میں فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کے خلاف وقلا نے احتجاجی ریلی نکالی شرکانے ہاتھوں میں احتجاجی کتبے تھام کر عالمی برادری کے دوہرے میار کو تنقید کا نشانہ بنایا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں محمد عمران کی یہ ریپورٹ فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کے خلاف پاکستانی قوم سراپا احتجاج دسٹرک بار اسوسییشن میں وقلا نے اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی وہاں پر جو ظالمانہ تشدد ہو رہا ہے اور بیت المقدس میں جو انہوں نے وہاں نمازیوں کو شہید کیا ہے ان کے ساتھ مطید ہو کر اس ظلم کو بند کروا جائے شرکانے ہاتھوں میں احتجاجی بینرز تھام کر عالمی برادری کی خموشی کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا بچوں میں اوپر تشدد ہے اور میڈیا ہاؤسز کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو آواز ہے وہ عوام الناس تک میں فاغ شکری ہے اور امریکہ کا جو دورہ میں آ رہے ہیں میں اس کی بربور مضمت کروں قبلہ اول ہے فلسطین ہم تمام مسلمان جو اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں قوام متحدہ کی خموشی امریکہ کی خموشی اسلامی ممالک جو ہیں ان کی جو خموشی ہے یہ ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے شرکا نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے روک کرتے ہیں حیدر آباد کے طرف جہاں تھانا حسین آباد میں تائنات ایسے چو آگاست پتھان نے مباجرہ طور پر منشیات چلانے کی چھوک دے دی جس پر حیدر آباد میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسرانگ بھی مکمل طور پر کاموشی اختیار کر لی ہے سیول سوسائٹی کے نمائندوں اور اہل علاقہ مکینوں نے مزیر علا سندھ آئی جی سندھ اور ایس ایس پی حیدر آباد عبدالسلام شیخ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مزید جانتے ہیں حیدر آباد سے رویل ٹی وی کے نمائندے پیر برکش مہنگل کی اس ریپورٹ میں جی بالکل جیسے کہ اس وقت میں حیدر آباد حسین آباد کی حدود میں ہوں تھانا حسین آباد کی حدود میں ہوں جہاں سفینہ زیڈ اکیس اور مزر سیحت کیسے سریام بک رہی ہے یہ سفینہ ہے اور اس کے ساتھوں ساتھ مزر سیحت بھی بک رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے یہ جو مزر سیحت کس کا کام ہے آپ دوکاندار ہو کہاں باگے وہ بڑا ہوا سامنے کہاں باگے جا رہے ہو میرا دوکان نہیں ہے سامنے لے لیئے کیا دوکان ہے ابھی آپ جو سامان دے رہے ہیں بودل لے نہ آگا بودلوں کو سامان دے رہا تو کیوں باگے جا رہے ہیں یہ بڑا ہے اور آپ کے پاس جو مزر سیحت مین پوری جو کٹا تھا وہ کہاں کیا آپ نے کٹا ابھی یہاں پر پڑا ہوا تھا اور آپ نے ہمیں دیکھا اور ہمارے کے مراؤں کو دیکھا نہیں یہ نہیں وہ کٹا جو مزر سیحت مین پوری کی جو کٹا تھا وہ آپ آمن دکھا کون سا کٹا میرا دوکانی نہیں ہے دادا میرا نام ہے آپ رہے ہیں میرا نام سیدہ آپ کو شہزاد نام دے رہا جس کی دوکانیں آپ بتائیں آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کتنی سفینہ ہے کٹے کے صورت میں بوریوں کی صورت میں یہ سریام یہ دیکھو لوکیشن دیکھیں یہ حیدر آباد حسینہ تھانہ حسینہ باد کی حدود ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پروفن اور ثبوت کے طور یہ آپ مزر سیحت اور سفینہ جو ہے سریام بک رہی ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ پیر باکش مہنگا لورائل ٹی وی نیوز حیدر آباد اب خبر شامل کریں گے دسکا سے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حضب اختلاف شہباز شریف کی پارٹی کے مرحوم رہنما ظاہر شاہ کی رہائشگاہ پر آمد اور شہباز شریف کی سید افتخار حسین شاہ المعروف ظاہر شاہ کی صاحبزادی نوشین افتخار اور اہل خانہ سے ملقات واقع ہوئی شہباز شریف نے ظاہر شاہ کی وفات پر تازیت اور فاتح خانے کی افتخار شاہ نوراب نواز شریف کے بعد تماک قریبی اور نظریاتی وابستگی رکھنے والے مخلص ساتھی اور شاندار شخص تھے ظاہر شاہ کی عوام سے اور عوام کی ان سے محبت کا مظہر آج ان کی بہادر بیٹی کی ڈسکا انتخاب میں تاریخی فتح ہے نوشین افتخار بہادر والد کی ایک بہادر اور ندر بیٹی ہے ہم سب کو ان پر ان کے ساتھیوں اور حلقے کے عوام پر فخر ہے ظاہر شاہ ہم میں نہیں لیکن ان کے قابل فخر بیٹی اپنے والد کے عظم و حمد سے خلق خدا کی خدمت کامیشن آگے بڑھا رہی ہے شہبہ شریف نے نوشین افتخار کو زمنی انتخابت میں برپور مقابلہ کرنے پر شاباز تھی لاہور سے خبر شامل کریں گے بٹ گراؤنڈ جلو مور لاہور میں دھو ٹیموں میں سخت مقابلہ ہوا جس میں ہارس کرکٹ کلاپ نے پچیس رن سے ندیم کرکٹ کلاپ کو ہرا دیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائن بٹ گراؤنڈ جلو پارک کے قریب یہاں پر مجھول ہیں جلو مور لاہور میں اور یہاں پر کچھ جو کھڑا رہی ہیں وہ نئے ٹیلنٹ جو ان سے بات کریں گے وہ بڑا اچھا میچ کھیل لیتے ہیں اور ہم نے میچ کو کیپچر بھی کیا ہے اور ناظرین اس میچ کو دیکھیں گا اس میں جو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے لیک بھی کرنا ہے کہ یہ کیسا میچ کھیل رہے ہیں اور ایسے جو انہوں کو وزیراعظہ وزیراعظہ پاکستان اور وزیراعظہ پنجاب کچھ یہ کہ جو نئے ٹیلنٹ ہے ان کو بھی آگے کلوبوں میں بھیجنے کا انتظام کیا جائے کوئی ایسا کام کیا جائے کہ یہ جو لڑکے ہیں جو کھیل کر آگے بڑھیں جو پاکستان کا علامہ روشن کر سکے یہاں پر اکبال صاحب ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ اپنی رائے میں کیا کہتے ہیں قومتہ پنجاب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں اور جو انہوں نے میچ ون کیا ہے وہ کس طرقے سے انہوں نے ون کیا اور کب سے کھیل رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب یہ جو کرکڑ میں کافی دیو سے کھیل رہا ہوں تو یہ دیو صاحب میرے مخالف ٹیم کے کیپٹن ہے تو ان سے ہمارا آج میچ ہوا ہے تو کافی ٹاف مقابلہ ہوا ہے بہت اچھا میچ ہوا ہے ان میں یہ فائی صاحب ہے میرے ساتھ یہ نئے ٹیلنٹ ہے بہت اچھا بولر ہے بیسٹ مین بھی اچھا ہے تو میں قومتہ پنجاب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسا ٹیلنٹ جو ہے ان کو سامنے لانا چاہیے اور موقع دینا چاہیے ہمارے جو بولنگ کوچے ہیں یا جو بھی بڑے سربراہ ان کو چاہیے کہ ایسے ٹیلنٹ کو آگے لائیں یہی جنون ہونا چاہیے جو کہ مجھے جنون ہے دنگے باؤں میں سارا سارا دن کھیلا ہوں آج بھی میں نے اکیلے کھیلا ہوں بیڈنگ میں نے خود کی ہے لیکن بولنگ میرے پاس یہ بچہ کھڑا ہوئے بہت عالی بولنگ کی اس نے تو ہمارے جو میچ جیتنے میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے پہلے سے بچپن تے ساتھ ہو کس کا تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ کیا حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہو میں یہی کنیا جاتا ہوں کہ ینگ ٹیلنٹ کو آگے موقع دیا جائے اور ان کو آگے لائے جائے دنیا میں محبتوں کے لازوال داستانیں موجود ہیں ان میں سے ایک سسی پنو کی داستان شامل ہے جن کے نشنار آج بھی بلوچستان کے شہر لسپیلا میں موجود ہیں اپنی آخری منزل رہتی دنیا تک تہہ کرتے کرتے عمر ہو گئے مزید جانتے ہیں اپنے نمائن دے نور اللہ وزنجو کی اس ریپورٹ میں مجھے نے لڑکی کو ایک لکڑی کے سندھت میں ڈال کر دریائے سندھت میں بہا دیا سندھت بمگور کے گھاؤں کے ایک بے اولاد دھو بھی کے ہاتھ لگا جس نے لڑکی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر اپنے اولاد کی طرح پالا سسی جب جوان ہوئی تو اس کے خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیل گئے کنو نے جب سسی کے بارے میں سنا تو اس سے ملنے کا عشقہ پیدا ہوا جس پر نوجوان شہزادے نے بمبور کا رخ کیا کنو اپنے کپڑے دلوانے کے بانے سسی کے باپ کے پاس آیا جو ایک دو بھی تھا اس کے گھر پر سسی کو پہلی نظر دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا سسی کا باپ سسی کو اپنی ذات میں بیہانا چاہتا تھا اس لیے اس نے کنو سے یہ ثابت کرنے کو کہا کہ ہو بھی ایک دو بھی ہے شہزادہ چونکہ دو بھی کے کام سے ناوقف تھا اس لیے وہ صاف کپڑے دونے میں ناکا مرا اس کا حل اس نے یوں نکالا کہ ہر کپڑے کے جیب میں اس نے ایک سونے کا سکہ ڈال دیا جس پر تمام گاؤں والوں نے اس کی دلائی کی تعریف کی اور یوں سسی کا والد اسے اس سے بیہانے پر تیار ہو گیا کہ اچھی ازرائل ہے سکی جا گئی سسوی دوڑا ہے تھی دلیل متا پنو مانو مکر دلیل ان کے خیال کہ میرے خیال سے آپ کو پننل نے تو نہیں بیچائے تو جیسے جیجہ سسوی نے یہاں سے پہلے آگے گئی ہوئی دائی سو کلومیٹر فر وہاں سے واپس آئی ہے تو اب اتنی کو حمد نہیں ہے کہ اس پار کو کراس کر سکے سفر میں اسے خوشت رگستان سے گزرنا پڑا مگر اس نے اپنا سفر جاری دکھا تمام سفر میں ہو کنو کنو پکارتی رہی انتیاہی پیاس کی حالت میں اسے ایک چراوہ ملا جس نے اسے پینے کیوں پانی دیا چراوے کی نیت اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر خراب ہو گئی سسی وہاں سے بھاگ گئی اور رب سے دعا کی کہ اسے چھپا لے خدا نے اس کی دعا سنی زمین شک ہوئی اور ہو اس نے سما گئی سسی نے اپنے آپ کو پاروں کے ایک وادی میں دفن پایا اگلے روز جب کنو کو ہوش آیا تو ہو بھی سسی سسی پکارتے ہوئے بھمبور کے طرف بھاگا راستے میں اس کی ملاقات اسی چراوے سے ہوئی جس نے اسے سارا ماجرہ سنایا کنو میں بھی اپنے رب سے وہی دعا کی اور زمین ایک بار پھر شک ہوئی اور کنو بھی اسی میں سما گیا اور اپنے آپ کو اسی پاروں کی وادی میں دفن پایا جہاں سسی دفن تھی یہ افسانوی قبر آج بھی موجود ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ تحصیل شورکورٹ کی یونین کانسل نمبر باون موزے شاہ صادق نہنگ میں ادارہ شراکتی فلاحی خدمات پی ڈی وی ایس پروجیکٹ آواز دو کے ہوریا ویلیج فورم پچیس میں مہانہ میٹنگ کا انکات کیا گیا میٹنگ کا آغاز تراوت کلام پاک سے ہوا تمام میمبران نے ڈاکٹر سرفراز احمد تبصم کو فید بیک دیا آواز دو کی میٹنگ اٹینڈ کرنے سے ہماری سوچ اور معاشرے میں کافی تبدیلی واقع ہوئی ہے میمبران نے کہا کہ پوزیٹیف چینج ہے جس سے کافی حد تک ہماری سوچ میں تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کے علاوہ خواتین میمبران کا کہنا تھا ہم خود سے متعلقہ قوانین کا علم نہیں تھا ہم نسل در نسل ظلم کی چکی میں پسٹے رہے ہیں آواز دو کی میٹنگ سے اٹینڈ کرنے سے ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کی شرعہ میں کمی واقع ہوئی اور اب ہماری بھی عزت کی جاتی ہے ہم اپنے ویلج کے فارم کی تمام خواتین کی طرف سے آواز دو کا شکریہ دا کرتی ہیں ڈاکٹر سرفراز احمد نے ایجنڈ تنازہ ارلی میریج افراز باہم حضوری اور اقلیتوں کے تحافظ پر بھی بات چیت کی چنیوٹ کے نواحے علاقہ الاسلہ وارس میں دو گروپوں کے درمیان تصادم ہوا دس افراز زخمی تصادم کے دوران ڈنڈوں سوٹوں اور اینٹوں کا بے درگ استعمال ہوا جھگڑے کی ویڈیو روائل نیوز نے حاصل کر لی جی ہاں چنیوٹ کے نواحی علاقے لسلہ وارس میں دو گروپوں کے درمیان تصادم تصادم کے دوران ڈنڈوں سوٹوں اور اینٹوں کا بے درگ استعمال ہوتا رہا اہل علاقہ کے مطابق جھگڑا ادھار لیگی رقم واپس مانگنے پر ہوا اکبر گروپ نے سلیم گروپ سے اڑھائی لاکھ روپے واپس مانگے تھے جس کے نتیجہ میں دونوں گروپوں میں جھگڑا ہوا اور لڑائی کے دوران پورا گاؤں میدان جنگ بنا رہا تاہم تصادم کی ویڈیو روائل نیوز نے حاصل کر لی ویڈیو میں ڈنڈوں سوٹوں اور اینٹوں کا بے درگ استعمال دیکھا جا سکتا ہے جبکہ آپ کو بہاول نگر کی نواحی علاقہ شہید چوک میں اچانک سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا جس سے قریبی دکانداروں کا اندر پڑا سامان علماریوں سے نیچے گر گیا شیشے ٹوٹ گئے پوری مارکٹ میں خوف و حراس پھیل گیا دکانداروں نے دکانوں سے باہر نکل کر جانے بچائیں بہاول نگر کا نواحی علاقہ شہید چوک مارکٹ میں سلنڈر کی دکان میں سلنڈر پھٹنے سے زوردار دھماکہ ہوا دھماکہ ہونے کے بعد شدید آگ بڑھکو تھی فوری ریسکیو کا عملہ بھی عام پہنچا علاقے کے لوگوں نے ریسکیو عملے کے ساتھ مل کر کیا کیا جس سے بہت جلد آگ پر قابو پایا گیا تاہم کسے بھی قسم کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن آتش جلد سے ہور دھماکے سے قریبی دکانداروں کو اور دکانوں کو شدید نقصان پہنچا علاقے کے لوگوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ہماری دکانوں میں پڑا سارا سامان علماریوں سے نیچے گر گیا اور شیشے ٹوٹ گئے ہم نے دکانوں سے نکل کر اپنی جانے بہ مشکل بچائیں جس پر ریسکیو کے عملے نے فوری کاربائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پایا جس کے بعد ریسکیو عملے نے مارکٹ اور شہید چوک کے علاقے کو چیک کرنے کے بعد کلیئر قرار دے دیا اور مارکٹ کے حالات معمول پر آگئے گجراوالا میں بھی اسرائیل کی بربریت اور نہتے فلسطینیوں پر مظالم اور میڈیا ہاؤسز پر حملوں کے خلاف گجراوالا یونین آف جرنلسٹ کے زیرے احتمام احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی بھی کی گئی احتجاجی مظاہرے میں ارکان کشمیری جرنل سیکیٹری جے یو جے رفیق مغل میمبر آف ای سی پی ایف یو جے آسیت سیٹی اور دیگر ارکان نے شرکت کی آئیے جانتے ہیں نویت احمد چوہان سے آجیب بلکل اسرائیل کی بربریت اور فلسطین پر نہتے فلسطینیوں پر مظالم اور جبکہ میڈیا ہاؤسز پر حملوں کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر گجرنال یونین آف جرنلسٹ کے زیرے تمام ظاہرہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ صدر گجرنال یونین آف جرنلسٹ ملک تصیفہان کشمیری موجود ہیں آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کیا کہنا ہے جیسا کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پر غاسبانہ قبضہ جمع رکھا ہے ایک سہہونی ریاست قائم کرنے کے لیے دنیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ یہودی لابی کو سپورٹ کر رہی ہیں فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر عرصہ دراز سے ظلم کی ایک لمبی داستان جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے رکم ہو رہی ہے ہم اسرائیل کے تمام ظالمان اقدام کو بیڈلی کنڈیمڈ کرتے ہیں اور ہم اقوام عالم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے عملی طور پر مدان میں آئیں اور اسرائیل کی فوجی جنگی جرائم میں اس وقت برپور جو ہے وہ شامل ہیں بلکہ نیتن یاہو جو کہ اسرائیل کا ایک ظالم حکمران ہے وزیراعظم ہے اس کی مرضی سے جو یہ اقدامات ظالمانہ اٹھائے جا رہے ہیں نیتن یاہو کے اوپر مقدمات قائم کیا جائیں فوجی دالتوں میں اس کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے اور حقیقی طور پر ان کو سزا دی جائیں اور اسرائیل کو لگام ڈالی جائیں جی ہمارے ساتھ انفارمیشن سیکٹری گجنال جنرلیٹی میاں سی مدنی صاحبی موجودہ ہے ان سے بھی جاندھن کا جی میں امت مسلمہ کی جانب سے برپور مضمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو فلسطین کے نہتے مسلمان ہیں ان کو ازادی کا حق دیا جائے ان کو عبادت ان کی اجازت دی جائے اور ہماری جو عبادت گاہ ان کو مار کیا جا رہے ان پر حملے کیا جا رہے ہیں میں امت مسلمہ کی جانب سے برپور مضمت کرتا ہوں جی جیسا کہ آپ نے گجنال یونین آف جنرلسٹ کے پلیٹ فارم سے ملک تصیف ہان کشمیری صدر گجنال یونین آف جنرلسٹ کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ کو بھی چاہیے امت مسلمان کو بھی چاہیے کہ بربریت کو روکا جائے اور تا کہ فلسطین میں امن سکون نیوز ٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید تفصیلات کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہے روائل نیوز روائل نیوز